اسرائیل نے ستائیس ستمبر کو لبنان کی رازدھانی بیروت میں ایک ٹارگٹڈ ائر سٹرائک میں حزباللہ مخیالے کو زمین دوز کر دیا اس حملے میں حزباللہ کے چیف حسن نصراللہ سمیت سنگٹھن کے کہیں ٹاپ کمانڈر مارے گئے ایک طرف جہاں اسلامی ورلڈ میں نصراللہ کی موت کا ماتم منایا جا رہا ہے دوسری اور سیریا کے سنی مسلمان اس کے خاتمے کا جشن منا رہے ہیں حسن نصراللہ کا قد عرب ورلڈ میں ایک نائک کا ہے اور اس نائک کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ نصراللہ کے مارے جانے کا جشن بھی منایا جا رہا ہے اسرائیل کے سامنے اس کا پرتیرود لیکن اسی عرب ورلڈ میں بہت سارے لوگ نصراللہ کو خلنائک مانتے ہیں آئیے سمجھتے ہیں نصراللہ کو لے کر عرب کے مسلمان دو مت میں کیوں رہتے ہیں حسن نصراللہ کے نیتریتو میں حزباللہ نے سال دو ہزار میں اسرائیلی سینہ کو دکشن لیبنان سے واپس جانے کے لیے مجبور کیا جو اٹھارہ سال تک یہاں ڈیرہ ڈالے ہوئے تھی نصراللہ کو نائک ماننے والوں کی نظر میں اس کی سب سے بڑی اپلبدی ہے دو ہزار چھے کا وہ یودھ جس میں حزباللہ نے تینتیس دنوں تک اسرائیلی سینہ کا ڈٹ کر سامنا کیا اس یودھ کی شروعات اس گھٹنا کے بعد ہوئی تھی جس میں حزباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیلی سیما میں گھس کر اس کے دو سینکوں کا پرند کیا یودھ ختم ہوا جس کے بعد حسن نصراللہ کو عرب ورلڈ میں ایک ماتر ایسے نیتا کے روپ میں سموانت کیا گیا جو سفلتا پوروک اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوا لیکن حسن نصراللہ نے خود کو بار بار ایران کی شہ پر کام کرنے والے وہ ان سنگھرشوں میں اپنے سنگٹھن کے ساتھ بھاگیدار رہا جس نے اسلامیک ورلڈ کو سننی شیعہ آدھار پر ڈیوائیڈ یعنی ویبھاجت کیا یہاں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایران ایک شیعہ بہولی دیش ہے میڈل ایسٹ میں سعودی عرب سمیت سننی بہولی انے دیشوں کے ساتھ اس کی آدھاوت کسی سے نہیں چھپی حزباللہ بھی لیبنان کا ایک شیعہ اسلامی راجنیتک دل اور چرم پنتھی سمو ہے آتیت میں کئی ایسے موقع آئے جب شیعہ اور سننی کے بیچ بٹے عرب ورلڈ میں ایران اور حزباللہ چیپ حسن نصراللہ شیعہوں کے پکش میں کھڑا دکھا فلسطینی مدے کے لیے خود کو سمرپت بتانے والا نصراللہ جس نے دھیرے دھیرے لیبنان پر پکڑ مضبوط کر لی اس کے بعد دوہزار پانچ میں پوروپردھان منتری حریری کی حتیہ ہوئی حریری پشم سمرتھک اور لوگ پریے سننی راجنیتہ تھے ایک انٹرنیشنل ٹرائبیونل نے مانا ہے کہ رفیق حریری کی حتیہ حزباللہ کے آپریٹیبز نے کی تھی پھر دوہزار آٹھ میں حسن نصراللہ کے بلپریوک کا ایک اور نظارہ دکھا جب حزباللہ لڑاکوں نے بیرود کے سننی علاقوں پر قبضہ کیا ایک نئی سرکار کے گھٹن کے بعد ہی پیچھے ہٹے اس گھٹنا نے لیبنان کی ستہ میں شیعہ ملیشیا سنگٹھن حزباللہ کو پاورفل بنا دیا تین سال بعد دوہزار آٹھ میں عرب سپرنگ نے ٹونیشیا میں دستک دی اور دھیرے دھیرے لیبیا اور مشر تک پھیل گئی ان دیشوں میں جنتہ نے ویدرو کر دیا اور تانہ شاہی شہسن کو اکھار پھینکا اسے ہی عرب سپرنگ کہا گیا سال دوہزار گیارہ تک عرب سپرنگ کا پربھاؤ سیریا میں دکھنے لگا سیریا ایک سنی مسلم باہو دیش ہے جہاں شیعہ مسلم علپ سنکھک ہے وہاں مارچ دوہزار گیارہ میں اسی آدھار پر گری یدھ شروع ہوا دراصل بشر الاسد دوہزار میں سیریا کے راشترپتی بنے جو خود شیعہ مسلم ہیں قریب ایک دشک بعد سیریا کے سنیوں نے شیعہ پکشپات کا عروپ لگاتے ہوئے بشر سرکار کا ویروت کیا حسن نصر اللہ نے بشر الاسد کے شاسن کو تختہ پلٹ سے بچانے میں مدد کرنے کے لیے حزباللہ کے ہزاروں لڑاکوں کو سیریا بھیج دیا ایک انمان کہتا ہے لگ بگ پچاس ہزار حزباللہ لڑاکے سیریا میں جا گھوسے حزباللہ نے بشر الاسد سرکار کے خلاف ودروہ کرنے والے ہزاروں سنی سیریائی ناغرکوں کو مار دیا سیریا کے گری یدھ میں حزباللہ کی پرمخ بھومی کا ای جی علپو میں گھیرہ بندی کے دوران دیکھی گئی جب اس کے لڑاکوں نے بشر الاسد کی سینہ کے ساتھ مل کر بچوں سہیت ہزاروں ناغرکوں کو مار دیا جون دوہزار تیرہ میں حزباللہ نے الکشہر شہر چھوڑ کر بھاگ رہے سیریائی ناغرکوں کے ہتھیا کی اکٹوبر دوہزار تیرہ میں حزباللہ نے الہسینیہ میں ناغرکوں پر بے رہمی سے حملہ کیا الجبادانی میں سیکڑوں ناغرک مارے گئے حسن ناغرک کی موت کی خبر پر ناچنے اور جشٹ منانے والے سیریائی ودروہی اسی سنی مسلمانوں کا قاتل مانتے ہیں اسے ہی سیریائی ودروہیوں کا ماننا ہے کہ جب حزباللہ کے کٹر لڑا کے میدان میں اترے تو وہ اپنے دیش کو بشر الاسد کی تانشاہی سے مکت کرانے کی کگار پر تھے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھانیواد